کیسے ہیں آپ سبھی امید خریص ہوں گے جیسے کہ جانتے ہیں آپ اس وقت میں انڈیا میں ہوں اور میں اپنے ڈشک جان پور یعنی اتر پردیس راجی میں کے کچھ گاؤں کا نظارہ میں دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں اور میں ہوں میری بیٹی ہے اس کے مامو ہے انسی اللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تو لاش تک رہیے اور پسند آئے پلیز لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے سلام علیکم کیسے آپ سبھی امید خریص ہوں گے میں ہوں اور انہیا ہے اس وقت میں آیا ہوں انہیا کے ننیال میں اور یہ جان پور کے ایک کاؤں ہے کا نام ہے حسین آبار پر یہاں سے میں گزر رہا تھا بھی جا رہا تھا ایک بازار یہاں پر جس کا نام ہے بڑے گاؤں سے آگے ہے تھوڑا سا اس کا نام ہے مہدی سرائیہ سب دشٹرک جان پور میں آتا ہے وہاں سے تھوڑی سی خرداری کریں گے کیونکہ جانا ہے ایک اور رشتراری میں اور اس سے پہلے نائک مامو کا ایک کھیت ابھی پکڑنا نا آباد میں ٹھیک ہے ابھی ایسا ہی دیکھ لو بس تو جا رہے تھے تو انہوں نے دیا کانٹرٹ پر کھیت اپنا تو یہاں پہ ایک موریا جی ہیں انہوں نے کھیتی کی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی اور کھیتی کس چیز کی ہے کریلے کی اور اس کے نیچے ٹماتر بھی لگایا ہوا بڑا مجھے کچھ اچھا لگا انٹریسٹنگ تو میں نے سوچے چلی آپ کو دکھاتے ہیں اور میں بھی ایسے جاتے ہوئے روڈ سے دیکھا تھا تو ابھی کریلے سے اس کو دیکھیں گے کیسا لگتا ہے پہلے دور سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ لاش تک وہاں تک ہے اور پورا یہ یعنی کافی پیسہ بھی خرچ کے گیا ہے ایسا نہیں کہ بس سمپل میں انہوں نے لگا دیا درک یعنی بانس لگایا ہے تار لگایا ہے اس کے اوپر اس کو چڑھایا ہے تو کافی پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے پوری بانڈری وال کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کٹیلے تار کی ہے کس چیز کی ہے باس لگا لگا کہ تاکہ کوئی جانولی لگایا ہو گیا اور کوئی بھی چیز اندر نہ جائے نقصان نہ کرے تو چلیئے اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو چل اندر چلتے دیکھتے ہیں انہایا شرما آ رہے ہیں یہ کہتی ہے مجھے کیمرہ تو پکڑنے کے لیے مگر کمرے کے قریب آتے ہیں تو ان کو سرم لگنے لگتی ہے اب اس کے اندر چلیں گے اور یہ یہ ہے نایا کے مامو ہائی بائی ہیلو گائیز بائی گائیز تو چلیں گے اندر تھوڑا سا دکھاتے ہیں آپ کو کیسے بنایا ہے یہ پانی کے لیے پمپ ہے یہاں پہ اور کچھ اس طرح ہے اور بھئی یہ کدھر سے اچھا ہے جائے میں ادھر سے ادھر تھوڑا کھالی ہے نا کدھر دھر سے اچھا تو ادھر سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ کدھر سے ہاں تو اندر ہی حل نہ آئے نا تب ہی اچھا لگے گا اس کے اندر تھوڑا جانا ہے مجھے ہاں اب انی ادھری رہے ہیں آپ آپ مت آئیے آنا ہے چپل گندی ہوگی پھر آپ رہیے بس آتا ہوں مت دو منٹ میں آتا ہوں ہاں کیمرہ تو چال ہوئے بس چلنے ہیں دوڑا سے دکھائیں گا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے آئیسا یہ نکلتا ہے مجھے لگتا ہے اب یہ لاش چل رہا ہے سہداب یہ ابھی لاش نے کہا زیادہ پرانا ہوئے گا لاش چل رہا ہے مجھے لگتا تھا پندرہ بیس روز کے بعد ختم پندرہ دن دوبارہ آئے گا اچھا اچھا اب یہ بارش ابھی آئے گا سبھی شروع ہو چکا ہے آج مانسون کی بارش تھی تھوڑا بہتا ہے تو اب یہ پندرہ بیس روز کے بعد پھر سے آئے گا پر یہ جو فل لگا تھا یہ ختم ہو چکا ہے دیکھیں ماشاء اللہ اور نیچے اس کے سب سے بڑی چیز یہ ٹیماٹر ہے کھیرا بھی تھا کریلا بھی تھا اس میں اس میں کئی چیز تھی یہ دیکھیں ٹیماٹر ہے نا یہ ماشاء اللہ یہ یہ بیچ بیچ میں ٹیماٹر تھا اوپر کریلا تھا اور کھیرا تھا یہ دیکھیں یہ سب لگا ہوئے نا توڑنے میں آسانی ہوتا ہی ہوگی اس سے نکالنے میں بڑی آسانی ہوتا ہی ہوگی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے نا اس کا یہ چھجہ ہے اور چھجہ انہوں نے کس طرح سے بنایا دیکھیں یہ بانس لگایا ہے یہ تاہر ہے موٹے اور اس کے بعد یہ پلاسٹیک والی رسی ہے یہ دیکھیں تاہر ہے کچھنا اچھا بنایا ہے دوبرجہ سے لگتا ہے اور ماشاء اللہ کھیل بھی بڑا دور تک ہے اچھا اگر موسم کی بات کروں نا تو موسم آج یہ جو آئی تھی بارش نا آج مانسون کی تھی زیادہ بارش تو نہیں ہوئی تھوڑی ہوئی پر یہ مانسون کی بارش ہے مجھے لگتا ہے جو جتنی بارش ہوئی ہے جتنے میں جتائز شروع ہو جائے گی اور مکہ وغیرہ کی مکہ ہوا دھان ہوا یہ سب بہائی یعنی لگنا چار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ مکہ ہے یہ لگا ہوا ہے پر مسئلہ یہ ہے یہ پہلے ایک ہے یعنی اس کو یہ جو پمپ رہتا ہے یعنی مشین پانی والی اس سے یہ بھر بھر کیوں گا پہلے سے پر یہ مہیا بے چلیتے ہیں پہلے سے اس لیے لگاتے ہیں پر کھانے کے لیے اتنا ٹشٹ نہیں ہوتا کھانے کے لیے وہیں ہیں جو اب بہائی ہوگی اور قدرتی بارش ہوتی اس سے ہوتا ہے وہ زبردست ہے اور دھان کی بات کریں تو یہ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جرائی ڈالی یہ کسی کی چھوٹی ہے کسی کی بڑی ہے بس اب بارش ہونے والی ہے بارش ہو جائے گی اور یہ شروع ہو جائے گی کیا کرے گی کیمرہ لے کے کیمرہ لو کیمرہ لو چلو میں پہلے کل بتا کچھ بات کرتا ہوں پھر کیمرہ دوں گا چلیں بہیا ایک منٹ چل چلو ابھی دیر تو جہاں سے نکل دیں موزی سرائے بازار کیلئے ہاں شہدہ آپ بتا دیں گے لائف بلاغ ہے شہدہ بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو ابھی کھلیں گے تھوڑا سا آگے بازار ہے وہاں سے تھوڑا سا تیسہ بھی نکلنا اور مجھے دو تین سامان کریم لائے بیر آؤ بلاغ انشاءاللہ یہ خاص ہوگا مگر خاص ہوگا یہ جو دکھایا پار میں دکھایا آپ کو اور تھوڑا سا دکھا دیئے موزی سرائے مار کے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ طرح اور یہ بچی مانگ رہی بار بار لے گرنا نہیں چاہیے اس سے دیکھنے کے بعد کچھ یاد آتا ہے کبھی ہم لوگ کی بھی زندگی یہی صحیح تھی جیات والی ایسا ہی ہم نے بھی بکری چرائی ہے ایسا ہی تھی لائف یعنی اسکول چانے کے بعد بکری کھل ایک دو رہتی تھی تھی نہیں رہتی پس چرانے تو پڑتی یہ سامنے گاہ یہ ہے کھنوائی پیچھے سائیڈ ہے اس کی بڑا سر بیو دکھاتا ہوں اور یہ یہاں کروزہ ہے کربلا ہے نا یہ اچھا جو وہ کربلا ہے حسینہ بادوالی وہ پیچھے یہ کھنوائی پسا اللہ یہ روزہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ اچھا جو جلوس جیسے جاتا ہوگا منظر بڑا اچھا لگتا ہوگا نا یہ ادھر سے اور بڑے گاہوں کے بارے تو جانتے ہیں قدیمی جلوس ہے جو لاشٹ لیتا ہے ربیول نورو بیول سے پہلے لاشٹ کیعنی ہماری وہ تو بہت ربیول والی وہ تو بہت مشروع پوری نیا میں لوگ اس سے جانتے ہیں ان کی طرف جبھی آتم ہے آزم گڑ یہ سیڑ میں نہر بہت ہے ہمارے در ایک نہر ہے بڑی سی چھوٹی تو ہی نہیں اپنے گاؤں کی طرف بات کرتا ہوں ملنی کی طرف اور اس میں بھی پانی رہتا ہے کبھی 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 دکھین پٹی کی طرف جبھی آئیں گے آپ تو وہاں تک تو پانی آتا ہی نہیں معلوم بھی بارسو چھوٹا ہوں جہاں دیکھیں بارش آنے والی ہے نہر کے دیکھ رہے ہیں صفائی ہو گئی ہے کیونکہ اب پانی چھوڑیں گے جبھی بارش ہوئے گی تو ایک بار پانی چھوڑ بھی چکے ہیں کل میں گیا تھا اس سے دوسری سائیڈ گرینی سائیڈ وہاں پہ ایک نہر میں دیکھا تھا پانی آ چکا تھا بچے نہا رہے تھے تو یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب لگ چکا ہے یہاں بارش سے پہلے ہی پہلے یہ سب مسین سے بھر بھر کے لگائے ہیں اور بس نہر کے پانی آ جائے گا مزے رہے گی بارش ہو جائے گے دور مزے ہیں اچھا ٹریکٹر سب ریڈی ہو چکے ہیں بس بارش ہو جائے جتائی دبا کے چالے ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں تھوڑا سا اور ہو جائے ایک بار نا جتائی کرنے لائک تو ہو گیا اتنی بارش ہو چکی گئے یہاں کے بازار اندر ہے اور یہاں پہ برانچ ہے بس یہاں سے ٹھوڑا سا پیسہ نکالیں گے دو چار ہزار پھر آگے بڑھیں گے موڈس رائے پیچھے انہوں نے ورود لگا ہے ماشاءاللہ اور اس پہ پھل بھی آ گیا ہے دو چار دیکھیں ایک آیا ہے ایک آیا ہے دو آیا ہے ایک ہی بھر نہیں ابھی چھوٹا چھوٹا ہے نا پکا نہیں ہے ابھی چھوٹا چھوٹا بس آ جائیے اب رود دیکھا کی نہیں دیکھا بتا کدھر ہے وہ سب ہے نا چھوٹے چھوٹے موسم بڑا اچھا ہو چکا ہے پھانسون آ جائے گا دو تین بار باریس چمک ہو جائے گی نا مزہ آ جائے گی ادھر سے نہیں ادھر سے اڑی مت مار ادھر آجا بیٹھائزر بچیوں کیادت نا اڑی ماننے والی ضرورتی پیسہ جہاں سے نکل گیا ہے اب چلیں گے بس سوڑی سے مارکٹ دکھائیں گے آپ کو جو دکھانا ہے کیونکہ بڑی مشکور مارکٹ ہے اور کافی اچھی ہے وہ دکھائیں گے بس زیادہ دون نہیں یہاں سے دو تین کلو میٹر ہے بس سب قریب مارکٹ آنے والی ہے زیادہ دون نہیں ہے بہت بڑی نہیں ہے ایسا نہیں بہت بڑی مارکٹ ہے بہت 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 بہ دکان دکان ہے جو برگر کنج زیادہ کی دکان ہے دکان ہے یہ آنمی بھوک سویٹ کا نراث ریٹکہ ریسٹوریٹک ریسٹوریٹ گوارمنٹس کی ہے یہاں گوڈ لک گورنمنٹس ہے صرائے مہیندین پور دیکھنا ہے بارش چیحال اپنے بارش میں روڑے ہو گئے اب پوری بارش ہی سی 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 جھم 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 ہوگا پوری بارش ہی سی سی جھم جھم ہوگا بجائیہ ہمیں بس یہی ہے کچھ خاص رہی ہے یہاں سے تھوڑی سامان لیں گے اور نکل لیں گے آگے سے موڑ لیں گے ہمیں لے کے تھوڑا سے مکھائی اور آم سٹیل شنکر مہنگو جوز اچھا ڈیو پورٹی ایک سے آیا کچھ اس طرح کی ہے کونڈین سرائے مہدنپور کے مارکیٹ ہم لوگ آئے موہن مکٹان بندار پہ کچھ چیز لیں ملکیک ہے دو سور پہ کیلو دے اور اس سے یہ کو ہم دے رہے لینا ہے آم اور یہاں سے نکلنا ہے اور یہ پگلی کو دیکھو تھوڑا کھا کھا حرکت کر رہی ہے کھا کھا حرکت کر رہی ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے کوئی بات نہ ہے اس کے سامنے جب کمرہ میں کرتا ہوں نا اس کا ہاتھ چہرے پہ جاتا ہے میری شرمیلی بیٹی ہے یہ واہ اس کے مامو بھی اس کو سوزار نہیں پا رہے ہیں بہتر سے لینا ہے مجھے آم اور آم کی گاڑی ماشا لگے لگی گئے جوس لگے اب اس سے پوچھیں گے کتنے روپے کلو آم ہے کتنے روپے کلو ہے بہیا موہ سو روپے کلو سو روپے کے دوی کلو تھوڑا نکالے دے ہیں ہم کم نہ کر رہی بھے اپنے حساب سے رکھو بے تھوڑا اپنے ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے نا کوئی بھی سائٹ سے ایک سائٹ چلیں ٹھیک ہے آم لیتے پہنے ایک سیکنے بھئی ہے ایس سائٹ سے یہاں ہی کونے سے دے دیں آپ ایک کلو بس ہاں ایس سائٹ سے بلوک بنا رہے گا ہاں ہم انشاءاللہ کافی اچھی زتان ہے دیکھ رہا اچھی لگتی نہیں دیور درستہ چھوٹی سی مگر پھول مائٹیریل بس یہ سام لیں گے اور تھوڑا سا وہ جو بڑے گاؤں بزایا جو اس کو باہر سے دکھاتے چلیں گے بس لاک کمپیٹ ہو جائے بس تھوڑا سا دو تین منٹ آر رہی ہے ساتھ میں آم لے لیا ہے اور یہ بھی بھائی ہیں ان کو میں نے چینل اپنے نام لیا چلنے بھائی یہاں بھائی آج کے لیے جو آم کے جوس ہے جبھی گرمی ہے تو زبردست آم کا سیزن بھی دیکھیں چھوٹے 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 گنے کے جو سام کے لیے یہ تو موسم تھا آج تو دوڑا موسم پھینڈا ہے اس سے لیے زیادہ نہیں چلنا ہے باقی تو ہر ٹائم جبھی گرمی رہتی تو یہ زبردست انا ایک مامو یہیں بالو کی گاڑی چلاتے ہیں آج کے لیے چھٹی تھے یہ کو پہچانتے ہو تب ہاں یہیں یہ بالو کی گاڑی یہیں لوکلی میں چلاتے ہیں بس جانے یو پی کے اندر آج چلے لڑکا چھٹی مار رہا ہے کل جانے والے تھے مگر میری وجہ سے یہ روک گئے آہ کیمرہ ہے آمروہ یہ ویڈیو ہے ویڈیو چالو ہے آپ کا کہاں نام ہے آپ کا شیوم کدھر سے آپ یہی سے ہیں پکھنپور کے ہیں آپ ویڈیو میں ہی ہیں ٹھیک ہے کٹنا کر گیا اوکے بھائی ہاں آئے گا آئے گا کچیز یہ بڑے گاورنٹ انڈین آئل کا پمپ ہے اس کے پیچے یہ گاؤں جس کا نام ہے بڑا گاؤں اور یہ روزہ ہے جہاں جلوس ہماری نکلتی ہے یہ یہاں سے دیکھے کہ نہیں اندر جاتے تو تھوڑا سے دیکھتا بہرحال ایسا ہی آپ دیکھ لیجئے پھر کبھی موقع ملا تو اندر دکھائیں گے اور اس کے سامنے ہی ہے یہ اس سائیڈ میں یہ حضرت عباس علمدار کا روزہ ہے یہ یہاں سے دیکھے گا السلام علیہ وسلم یہ وہاں دیکھ رہا ہوگا آپ وہ چمک رہا ہے کنپد جا رہے تھے گھر پہ اچھا کاسا سینہ آباد ان کے گھر بھائی صاحب کے تو ان کو یاد آگا ہے کہ مجھے شاہے گھنج چلنا ہے نرسری میں کیونکہ بار اس سے یہ پیر لگانے کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے شاہے گھنج لے کے چلتے ہیں بلاک تھوڑا سا لمبا ہوگا پر شاہے گھنج دکھائیں گے تھوڑا سا اور دکھائیں گے نرسری میں کے سکی سرا کے پیر ہم لوگ آئے ہیں اسی نرسری کے لئے یہاں سے پیر لینے اور مجھے لگتا ہے یہاں سے کھٹھا نبی چھ سات کلومیٹر دور ہے اب دیکھیں آنا ایک وہ کون کون سا پیر لیتے ہیں تمہیں چھاؤں کے لئے پیر چاہیے ہیں بیل کا پیر میں دیکھتا ہوں کون کون سا پیر یہ گلاب کا پیر یہ دیکھیں گلاب آج 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 کون سا پیر لینا ہے بتانا مجھے یہ تجھے کون سا پیر لینا ہے یہ دیکھیں گلاب یہ دیکھیں گلاب یہ دیکھیں گلاب یہ دیکھیں گلاب امرود ساگون یہ دیکھیں گلاب ٹھیک ہے ادھار ادھار یہ پاپا جی گئے جون پور ان کو معلومات نہیں ہے کیا تمہیں کیسے یہ پتہ نہیں تمہیں بس جو پیڑ دینا تو وہ ختم ہو گیا ہے بس ایک کی پیڑے وہ زمین پر لگا ہے یعنی بیچنے والا نہیں اس کا اور سیزن آچھا چلنا ہے جامون کا یہاں پیگ دریا تھا جامون یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے یہ کسی کسی پسند ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے امروز سے چھان تھوڑی ہوگا وہ چھوٹا چھوٹا پیڑ ہوتا ہے امروز کتنا بڑا ہوئی ہے امروز سے چھان ہوں کتنے بتا رہے ہیں عام کا تین سو کئی ایک پیڑ ہے یہ عام کا کونسو عام ہے دا سیری ہاں کن ملی ہے کن برایٹی جاتا ہے یہ دھرام بھی ہے دھرام بھی لگا ہوا ہے یہ دھرام دسیری ہے بہت بڑا ہے تین سو کئی پیڑ ہے بس یہی دکھانا تھا آپ کو چلی ہو میرے کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چلا لیش ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے بائی بائی بھولے گی موسیقی